اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آئیشہ اوزیردہ کیچن سمر اسپیشل ڈرنک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ڈرنک سے آپ کو کافی زیادہ ریفریشنگ فیل ہوگا اور جیسے گرمی بھی کافی ہو رہی ہے تو اگر آپ اس ڈرنک کو لیں گے اس سے آپ کو کافی انرجی بھی ملے گی تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے اس ڈرنک کو کیسے بنایا اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر تھری کچھی کیری لی ہے اور ان کو اچھی طرح سے واش کر لینے کے بعد ہم پریشر ککر میں شفٹ کر لیں گے اس میں ایڈ کر لیں گے ہم ٹو گلاس پانی اور ککر کی لیڈ کو لگائیں گے اب ہم اس میں ٹو سے تھری ویسلز لگوائیں گے تھری ویسلز لگوانے کے بعد یہاں پر میں نے پریشر ککر کو اوپن کر لیا ہے اور اب ہم ان کیریوں کو پریشر ککر سے نکال لیں گے آپ چاہے تو ان کیریوں کو پیل کرنے کے بعد بھی بوئل کر سکتے ہیں اب ہم ان کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ کیری تھنڈی ہو جائیں گی تو ہم ان کے پورے پلپ کو نکال لیں گے اچھی طرح سے ہمیں اس پورے پلپ کو سپون کی یا فیڈ نائف کی ہیلپ سے نکال لینا ہے اور ہم اس کو ایک گرائنڈنگ جار میں شفٹ کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیل سبسکرائب کریں آئیشہ اوز زیردہ کی چند اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے میری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ کو آج کی میری یہ سپیشل سمر ڈرنگ پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائنک اور شیئر کرنا منت بھولیں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو آج کی یہ سمر سپیشل ڈرنگ کیسی لگی اس پلپ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے فریش منٹ لیوز اور ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاودر ہاف ریبل سپون میں نے اس میں بلیک سولٹ ڈال کر اس کو گرائن کر لیا تھا اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموتھ لیے پیسٹ بن کے ریڈی ہوا ہے اب ہم یہاں پر ایک باؤل لے لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم سٹینر کو ہمیں اس پیسٹ کو سٹین کر لینا ہے جب ہم اس پلپ کو گرائن کریں گے تو ہمیں اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اور آپ اس کو گرائن کرتے تائم اس میں تھوڑا کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون سے ٹو پنچ پر میں نے یہاں پر اس میں کلر ایڈ نہیں کیا ہے نیکسٹ میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون لال میچ پاودر ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاودر اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر ریگیولر نمک لیا ہے اس کے بعد ہم گلاس کی برنگ پر پہلے میں نے لیمن کو لگایا اس کے بعد ہم اس پاودر مسالے سے گلاس کے اوپر اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس سے اس کا لک بہت ہی آسم آئے گا اور جب اس ڈرنک کو ہم لیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گی اب سب سے پہلے ہم نے گلاس کے اندر آئس کیوبز کو ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹو سے ٹی ٹیبل سپون یہ مینگو سرپ تو فرینز آپ اس سرپ کو ون سے ٹو بیک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اس سرپ کو گلاس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چلڈ ووٹر اور فائنلی یہ ریفریشنگ سی ڈرنک بن کے ہو گئی ہے ریڈی لاسٹ میں ہم اس ڈرنک کو ریکوریشن کرنے کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں منٹ لیوز اور یا پھر آپ اس میں لیمن کے پیسیز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک دم چلڈ اور ریفریشنگ سی یہ ڈرنک بن کے ہو گئی ہے بلکل ریڈی یہ سرپ کرنے کے لیے ریڈی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ